موسیقی سن بار کو دربنگا ایس ایس پی کے جنتہ دربار میں دو دردنوں سے زیادہ فریادیوں نے لگائی سمسیہ کے لئے گوھار سوازوی بھاگ پڑیوار کلیان سمیتی کے دوارہ سممالک کیا گیا سوازت کرمیوں کو سوچارو روپ سے جنتہ تک آناج پہنچے جس کو لے کر کے ایک سمکشہ بیٹھک آئیو جت کی گئی حسن چو کے پاس پچھلے دنوں رینو دیوی کے تیر دکان کا تعلق ستور کر لود پارٹ کر جبرن دکان میں کمزہ کرنے کا ماملہ آیا پرکاش میں للیت نارائن مطلع وچو دالے کی انوگمپا سمیتی میں دائیس پالیوں کی نیوکسی کو ملی ہری چھنڈی پندرہ فروری کو بھگپا مالے کا پٹنا گاندھی میدان میں ویڈاٹ لوگ تندر بچاؤ دیش بچاؤ ڈیلی ہوگی لوٹ کی گھٹنا کا ہوا خلاسہ اتباد ویبھاگ مدنیسیت کے پولس کروی اور چھاپا مارک ٹیم پر بی پی رات بشنپور تھانا چھتر میں مار پیٹ کی گھٹنا ہوئی بھارت ویڈاٹ پریشت کے اچھا دیکاریوں اور صدرسیوں کی مہتبون بیٹھت دربنگا کے چھاسی پچاری پنچائت کے جواہر نوہ دے ویڈیالے کی کارکرم میں پہنچے دربنگا ڈی ایم چھاسی پنچائت کے مکمیت کیا سمیت دربنگا کے بیسنپور دیلاہی میں سراب معافیوں کے دوارہ حملہ کے لئے پولس کروی کے بعد ایس ایس پی نے کہا جلد ہوگی پراتھم کی درج ایکسائز ٹیم شراب تسکر کو پکڑنے کے پولیس پر ہوا پتھراؤ کا ہی پولیس کرمی گھائل ڈی ایم سی اچھ میں چل رہا ہے ہنمان نگر پرکھنڈ کے دلاغی گاؤں کی پتائی جا رہی ہے جہاں دیر شام سائز بیبھاک کی ٹیم کے دوارہ تین جیپسی میں بیٹھے لگبک بیس کی سنکھیا میں گبھر سوچنا کے آدھار پر دلاغی گاؤں پہنچتی ہے جہاں سے لگبک بیس سے پچیس لٹر دیشی شراب برامت کی جاتی ہے اور وہیں آشا دیوی نامک ایک مہیلہ کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے وہاں کے پبلک اُگر ہو جاتی ہے اور پولیس کرمی پر حملہ کر دیتی ہے پولیس کرمی اپنے آپ کو بچانے کا پورا پیراس کرتے ہیں اسی بیچ ایک ایس آئی سمیت کئی پولیس کرمی کو پتھر بازی کر گرامین گھائل کر دیتے ہیں جنوری کو پراتھنی کی درج کی گئی تھی اس کے بعد سی ٹی ایس پی کے نیترد میں ایک ایس آئیتی ٹیم تک ہی اس ٹیم میں صدر ڈی ایس پی اور ٹیکنیکل ٹیم اور صدر تھانا پولیس ٹیم صحیح تھے انہی پولیس بھی شامل تھے انہوں نے لوٹ کی گھٹنا میں شامل دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے ایک یوک اتر پردیش اور دوسرا یوک مزفر پورکار رہنے والا ہے لوٹ کی سامگری اور تسکری برامین گھائی ہیں گیروہ کے اندرے سے دس سے پر بھی پولیس چھاپے مانی کے لئے ہیں یہ جانکاری ایس ایس پی افکاش کمار نے پریس بارتا کر اپنے کاریالے ککچ میں دی ایسی سامانہ کے خانہ کے خانہ کی طرف اگر میں شامل کر رہا ہوا ہے اس ٹیم نے کام کر کے اس شخص تکران کر کے روکی راڑی جس سے بھی کچھ دی تو لوگوں کی گھر تریکی ہے اس کا لیے لیے اور سامان جنے کی گھٹا ہوئے تھا اس میں سامانی سریوری برامت کر لیے ہیں دو ویکٹی جو گرفتار ہوئے ہیں ایک تاریل علی ہے میروہ ٹھوٹر پردیش پردیش کے رہنے والے اور ایک دوریش کمار ہے لوگوں نے پوستہ شکرم میں بہتر کام کرنے والے سواست کرمی اور پراکمک سواست کے اندر اور اکت سواست کے اندر کے پرباری کو دربھنگا زلا کے لہرے سرائے اوستیت امبیت کے سباگار میں سمانت کیا گیا اس سمان میں زلادکاری راجی ولوشن نے سبی کو باری باری سے سمانت کیا وہی جیس بات کرتے ہوئے کہا کہ زلادکار میں سواست کرمی اور سواست پرباری کو سمانت کیا گیا ہے جو بہتر کام کیا ہیں انہیں سرکار کے دوارہ سمانت کیا گیا ہے اور اس پرسنگ میتھاڈ سے تھیر ہے جس میں ٹھیکن آئی بہتر ہے جس میں ٹھیکن دیکھنا ہے اس کے مجموں سے جنہوں نے اچھا کریں گے ہیں تمہیں خوشک کیا گیا ہے تو ہی سمالی کا خطہ کیسے پریغنا ملے گی سبی اہمار جگے پرکے ہیں این این دینہ سبی بھی ہیں تو سب لوگوں کو آگے بڑھ کر کے لوگوں کو پریبیت کر کے ہوتے ہیں ایسا سماس بنائے ایسا پریبار بنائے مجھے سکھا مل سکتے ہیں مجھے تمہیں سواست کو دیکھ با لیں نیس مبولی پر دکھوئے سمبھتر دادکاریوں کو کہا کہ سبھی پرکھنچیتر میں سمیہ سے آناج کی آپورتی ہو اور جنویترن پرنالی وکریتا تک سمیہ سے پہنچنا چاہیے تاکہ اس کا لاب جنتا کو ملے وہیں دسمبر مہا کی آناج سبھی جنتا کو مل رہی ہے اور دنوری مہا کی آناج سمیہ پر ملے اس کی بھی سمکشہ کی گئی ساتھی ساتھ سبھی جنویترن پرنالی وکریتا کی دکان کی بھی نیرکشن سمیہ سمیہ پر نیامیت روپ سے کیا جانا ہے تاکہ سرکار کی یوجنا کو دھراتل پر اتارا جائے اور اس کا لاب آمجنوں کو مل سکے پراتل کی درج ایکسسائز ٹیم کر رہی ہے دربھنگا کے ویسنپور خانچت کے دلائی میں دیر شام تلس پلوں پر شراب کارباریوں کے دوارا حملہ کرنے کی گھٹنا کے بعد پورے شہر میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے وہیں اس سمد میں دربھنگا کے ایس ایس پی آبکاش کمار نے کہا کہ جیسے ہی ایکسسائز جواد جن پر حملہ ہوا ہے ان کے ادھکاری آ کر تھانہ میں معاملہ درج کریں گے اس کی گرفتہ ہی چونت کی جائے گی دربار سوم بارکون کے کاریالے میں لگایا جاتا ہے اس بار بھی دو درجن سے جہاں گیا بیوین تھانہ چھتر سے آئے ہوئے پھر یادیوں نے اپنی سمسیاؤں کے لئے گوھار لگائیں جن میں جمینی بیواز سے جرے ہوئے اچھکتر معاملے تھے پریوارک بیواز سے جرے ہوئے معاملے تھے اس سس پی کے سمکچ گوھار لگائے گے اس سس پی نے تتکال تھانہ پروہاری سے منتت معاملوں کے لئے اچیت کاروائے کرنے کا نردیس دیا کہے ہیں دو دیا ہوئے ہیں جاندے ہیں اس کا مارتا ہے فالے باتے ہیں اس کا لردی ہے تو جاگرہ بساتا ہے ہمارے بہنچ رہے ہیں چاہتا ہے وہ کون مارتا ہے بے گر باس کو سرعاتی جاگرہ سجی گرہ پر آیا جاندے ہیں جاگرہ پر آیا جائیے گولگاتا بہم پید بھرکا دے ہیں یہ کنے پاس آیا ہے ملیے کیا رکھتا ہے؟ مطابق یہ جائے آپ کو جائے ہیں سروے کارجالے میں محتفل دستاویج کا اٹھو جانا ایک کم بھیر مددہ ہے گورتالوے کی سروے کارجالے موجود دستاویج پر بھوم آپشانوں کی پلک سے ہی نظر رہی ہے جس میں کارجالے کے بھی کچھ لپکوں کا بھی یا کرمچاروں کی وصن لپتا سے انکار نہیں کیا ہے کہا جاتا ہے کہ آسپاس کے لوگوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ یہاں کچھ بھوم آپشانوں کے لوگوں کی ہمیشہ بیٹھ کے واہ کرتی تھی اس سوٹنا ملتے ہی بندوبست پدادکاری خوشکتا جھا تھانا پروہاری نگر کے ساتھ پہنچ کر نرچن کیا اور وہ رائک جہاں سے گائد ہوئے اس کی بھی جانتی اس کے بعد ایفائر دلز کی جاری ہے بندوبست پدادکاری خوشکتا جھا ہوں آج صوبہ مجھے فون آیا اسو صاحب کا یہاں کہ میڈم یہاں پہ کچھ ابھیلیک ہیں جو ڈونڈنے کے کرم میں وہ گائب ہو گئے چولی ہو گئی ہے یہاں پہ دیوار توڑ گئے ابھیلیک تو میں وہ رکھا ہوا تھا اور پیچھے کا گیٹ جو ہے وہ ٹوکا ہوا ہے اور یہاں پہ کچھ ٹوکرے اس کی گیرے ہوئے ہیں اپنے شاید لیا ہوگا اس کا تو یہاں پہ کچھ دستاویے سے جو گائب ہیں اب ہم نے اس کو انپارڈ کیا ہے میں کھانا گئی تھی نگر کھانا وہاں سے سچو صاحب میرے ساتھ آئے ہیں چھانوین چل رہا ہے یہاں پہ وہ بھی اپنا ڈائری میں نوٹ کیے ہیں اور ہم نے فائر کا چٹھی بڑھا رہے ہیں اس پاتھ موپاگ کی پولیس ٹیم مکھائل ہو گئی جس کا علاج ڈی ایم سی ایچ میں چل رہا ہے وہیں آپ کو بتا دے اس تھانی لوگوں کے دوارہ پتھر بادی کی گئی تھی اس ماملے میں اس پاتھ موپاگ کے دوارہ بشنپورت تھانا میں آج 11 لوگوں پر پراتھمی کی درجت کی گئی ہے میں جسے تمہیں ایک ٹیم شخص مکھانا اندرد بڑے بیلائی گاؤں اور کچھ آسمالک پتھووں نے ایک مہی لائی گرافتاری کے ایروڈ میں ایروڈ میں اوبر پردرشن کیا اور اپردرہ دیا تو آج ہم لوگ اس کے لئے ایک پراتھن کی درجت کرائی ہے بشنپورت ہمیں جا کرتے ہیں قریبے 11 لوگوں پر پراتھم کی درجت کی گئی ہے اور شدیات دکتوں جو پلیس اپنے اندرد میں گیا میں جات کریں شکمہ دنسی ڈپڑڑوڑی کو بھکپا مالے دوارا گان Libadan میں آہت بڑے بچاؤں دیکھ بچاوڑیلی کی بیاپک تیاری گاؤں بنچائٹوں اور شہروں میں چل رہی ہے اس میں بیہار کے مکھے منتری نیٹیش کمار اپا مکھے منتری تیجس بی یادو جھارکن کے مکھے منتری ہیمن سورین سحیت انی نیتا وسلم لیں گے کانگرز کے راشتریا دکش کو بھی آم منتریف کیا گیا ہے پڑوے مکت منتری جیترناب مانجو کو بھی نیوتا دیا گیا ہے پڑوے مانجو کو بھی نیوتا دیا گیا ہے پڑوے مانجو کو بھی نیوتا دیا گیا ہے دوسرا برس ہے کہ گنتنتر دیوز کے افسر پر ہمارے جو جیبانگت ساتھی شچکوں یا شترکارمی ہو ان کے پالیوں کو نگمپا کے ادھار پر نکتی پتر دیا جائے گا پڑوے مانجو کو بھی نکتی پتر دیا تھا کہ مکھیا نے کیا سماند دربھنگا کے قیوٹی پرخند کے چھا 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 پچھاڑی پنچائت میں آوستی جواہر نوود ویدیالے جو پوری چھلے میں چرچہ کا وشے بنتا ہے آج اس کے وارثی کارکرم میں دربھنگا جنادکاری پہنچے گئی یہاں پر کئی مددوں پر بات کیت کی گئی کھا کر جواہر نوود ویدیالے کے پردھانا چار اور سکھکوں نے پہنچے گئی جس میں نو روم کا اندرمان کے ساتھ مکھ سرک سے ویدیالے تک کے سرک اندرمان سہید کئی مددوں پر چھا چھا کی گئی اور دربھنگا جنادکاری نے سکر دیدی ہے اس موقع پر چھا چھا پچھاری پنچائت کی مکھیا کندازیگی نے دربھنگا جنادکاری کو سماند کیا اور اپنے پنچائت کی سمسیہ سے بھی افقت کر آیا آیا پرکاش میں دربھنگا جنادکاری کے نگر تھانا انترگت حسن چو کے پاس پچھلے دنوں لوس پاک کی گھٹنا سامنے آئے تھی جس پر رینو دیوی آج مکیا کو بیان دیتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے آدیش کو دکھاتے ہوئے کہی کہ ورس 2005 میں مجھے تتکالین صدر اس ڈیو دوارا نگر تھانا کے مادہم سے تین دکانوں کو میرے دخل میں کروایا گیا تھا اس اکرم میں 21 جنوری کو ایک گھٹنا سامنے آئے جس میں جائمہ درگا فلکس کے پروپرائیٹر بیرزنات پرسان مہتو اپنے ہی دکان کا کچھ سامان کو باہر میں بکیت کر ہنگامہ کیا میڈیا کے مادہم سے انہیں جانکاری ملے گی جائمہ درگا فلکس کے پروپرائیٹر پولیس کی موجودگی میں رینو دیوی کے دکان کا تعلیٰ توڑ کر پہلے لوٹا اور پھر دکان پر قبضہ کر لیا جیدی پولیس پرشاسن ہائی کورٹ کے آلوک میں رینو دیوی کو دخل قبضہ نہیں کراتی ہے تو مجبورن انہیں ہائی کورٹ شرن میں ڈانا کرے گا ہسن چوٹ پر جوٹ کورٹ کورٹ نام کی دکان بہت لمبے سلسل چنل رہی ہے ہماری کی چھوڑ اپنے کبضے میں دیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں رہا کون لیا ہے بیجنیات مہتو اپنا سامان کو اس نے پھیکا ہی پھیک کر باہل بنائیا اور اس کے بعد پلسٹ پر شرن میں پھلا کر کے اسے سامنے میڈی پھلا چوڑ دیا اور بولا کہ میڈی دکان نے نکلی دے گے جبکہ ہماری دکان کو لگو گی ہے ہم گھر آئے کہ پتا چلا ہم کو پر شرن میں پر شرن کے موزید رہتے ہیں اس پر شرن میں دکان کا تعلیٰ و جوڑ دیا اور تعلیٰ و جوڑ دیا اب آپ خود بتائیے کہ یہ جو بیجنی دیاں تو اس پر کسے پاہبی پہل سکتا ہے درستارا کوڑ کا آرڈر ہے اس پر میاڑے کا آرڈر ہے میڈی جب زمین ہے تو وہ کسے لیا آنکہ تو پھرتی ہی نہیں دیا ہے کوڑ سے نہیں دیا ہے کوڑ سے نہیں دیا ہے کیسے دیا کیسے کریں گا کیانا مواتا مجھے 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 مجھے